پھر باواز بلند صلوات پڑھ دیں علماء علام کی سلامتی کے لیے اپنی اپنی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے ذروں کے ذر کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے اور اسی سال کربلا اور شام کی زیارہ سے مشرف ہونے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے ازاداروں اور ازاداری کے تحافظ کے لیے ایک مرتبہ پھر باواز بلند صلوات پڑھ دیں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چند میلی سومیں گزشتا اسی آیت کے زیل میں آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کل میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ان نعمتوں میں سے جو اہم نعمتیں ہیں ان میں سے ایک عالم ہے عالم کا احترام ہے عالم کی عزت ہے خدا اور ان چیزوں میں جو قیامت کے دن شکایت کریں گی پروردگار انہوں نے میری قدر نہیں کی ان میں سے ایک علمہ ہے مسجد کا عالم جس سے لوگ نہ سوال کریں نہ پوچھیں برحال کل حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جو عالم کی عزت کرے گویا وہ ایسے ہے جیسے اس نے پیغمبر کی عزت کی اور جس جس نے عزت کی اس نے اس دنیا میں بھی پایا ہے اس دنیا میں بھی پایا جس نے بھی عالم کی عزت کی محمود سبقتین کے حوالے سے کہ جب ایک عالم اس شخص سے اس بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا تو بادشاہ نے اس کے احترام میں سات قدم اس کے ساتھ گیا ہے جب عالم خواب میں کیا دیکھتا پیغمبر کو پیغمبر فرماتے ہیں میرے امت کے ایک عالم کی تُو نے سات قدم عزت کی ہے میں نے سات پشتوں میں تیرے باشات قرار دے دی الحاصل دنیا میں بھی احترام ہے آخرت میں بھی احترام ہے اس کا اثر ہے عالم کے پاس آنے جانے سے خداوند زمین و آسمان بغیر مانگے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے عالم کے پاس آنے سے خداوند زمین و آسمان آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتا ہے الحاصل اسی کیا اگلا تتمہ حدیث کا وَمَنْ أَحَانَ عَالِمًا فَقَدْ أَحَانَنِ جس نے کسی عالم کی بے حرمتی کی پیغمبر فرماتے گویا ایسے جیسے اس نے میری بیزتی کی یعنی یہ گالی عالم کو نہیں دی حضور کی طرف جاتی ہے یہ بیزتی عالم کی نہیں کی بلکہ حضور کی بیزتی کی ہے اور اسی کی طرف شاید اشارہ ہے دعا ابو حمزہ سموالی میں امام سجاد علیہ السلام صلوات پڑھ دے محمد و عالم یہ دعا ابو حمزہ سموالی وہ استدلالی دعا ہے جس کے اندر استدلالات کے ذریعے سے امام سجاد نے دعا کی ہے ان میں سے ایک کہ خدایہ تو نے حکم دیا ہے کہ جب تمہارے دروازے پہ کوئی سائل آئے تو اسے محروم واپس نہ لوٹانا پروردگار تو حکم دے میں بھی تیرے در پہ سائل بن کے کھڑا ہوں کیسے ہو سکتا حکم دے خالی نہ لوٹانا اور میں تیرے در سے خالی چلا جاؤں الازل یہ استدلالی دعا اس میں ایک فکرہ ہے فقط تنی فی میلس العلماء فغزل تنی خدایہ جو میں پریشان حال ہوں خدایہ جو میرے پاس پریشانیوں کے انبال لگے ہیں شاید اس وجہ سے ہے کہ تُو نے مجھے علماء کی میلس میں نہیں پایا علماء کی محفلوں میں نہیں پایا جو میں اتنی پریشانیوں میں مبتلا ہوں اور حدیث بھی ہے پیغمبر کی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا یاتی الناس زمانن یفر من العلماء کما یفر الغنم من الزیب لوگ علماء سے ایسے فرار ہوں گے جیسے بھیڑیوں کو دیکھ کے بکری فرار ہوتی ہے یہی حال دیکھ بھی رہے ہیں اب اس کا نتیجہ دیکھئے گا کہ ایک کام ہم اپنی نادانسی میں کرتے ہیں کہ کوئی اور پڑھ رہا ہوگا مجمع ہوگا لیکن ادھر امام والے کو دیکھا ادھر مجمع فرار چند لوگ بیٹھے ہیں پیغمبر فرماتے کہ ایک زمانہ یعنی پیغمبر کو معلوم ہے ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا علماء سے لوگ ایسے فرار ہوں گے جیسے بھیڑیوں کے دیکھ کے بکلی بھاگتی ہے پیغمبر فرماتے جب ایسا زمانہ آئے سب سے پہلا عذاب خدا ان سب کو مہنگائی میں مبتلا کر دے گا پریشہ اتنی مہنگائی ہوگی ایک چیز کو کنٹرول کریں گے دوسری مہنگی ہو جائے گی دوسری کو کنٹرول کریں گے تیسری مہنگی ہو جائے گی یہ کسی اور ویعہ سے نہیں ہے یہ علماء کی بے حرمتی کی ویعہ سے ہے کہ ایک شہ کو کنٹرول کرو دوسری شہ اوپر جا رہی ہے دوسری شہ کو کنٹرول کر تیسری شہ اوپر جا رہی ہے الاسل پہلی شہ جو عذاب خدا کی طرف سے آئے گا وہ یہی ہے کہ مہنگائی میں مبتلا ہوں گے اور دوسری چیز یہ گروپوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک گروپ دوسرے کو لانت بھیجے گا دوسرا گروپ تیسرے کو لانت بھیجے گا یہ گروپوں میں اور خدا ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا ان کے اوپر جو ان کے اوپر رحم نہیں کریں گے ان کا کوئی خیال نہیں کریں گے ان کی آسائش کا خیال نہیں کریں گے اور یہ علماء سے بھاگنے کا نتیجہ الحاصل نعمتوں میں سے ایک نعمت عالم ہے اگر اس کی قدر کریں گے خدا آپ کے درمیان علماء کا اضافہ کر دے گا انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت خوشبختی ہے خوش قسمتی جسے کہتے ہیں آپ کی نظر میں شاید خوش قسمتی کچھ اور شائع ہو سلوات پڑھتے محمد و آل محمد آپ کی نظر میں خوش قسمتی شاید کچھ ہو بعض لوگوں کی نظر میں کسی سے اگر سوال کیا جائے وہ جناب بڑا خوش قسمت آدمی ہے کیوں کس لیے خوش قسمت ہے اس کے پاس پانچ گاڑیاں ہیں اس لیے خوش قسمت ہے اچھا یہ جناب اس سے بڑے خوش قسمت انسان ہے کس لیاس سے ان کے پاس کوٹھیاں ہیں اچھا ان کا بنگلہ بہت بڑا ہے کسی اور سے سوال کیا کہ خوش قسمت انسان کون ہوتا ہے کاجی اس کا پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ایک بڑا گھر ہو وہ سب سے خوش قسمت ہے یہ جناب یہ جو سیڑ صاحب ہے خوش قسمت ترین انسان ہے کس لیے کب مہینے کے بعد انہیں ایک لاکھ روپے تنخواہ ملتی ہے بڑا اچھا گزارا ہے خوش قسمت انسان ہے اور وہ شخص پورا مہینہ محنت کرتا ہے صرف اس لیے کہ مجھے ایک لاکھ ملے گا تو میں سکون کی زندگی گزاروں گا میں تسلی سے زندگی گزاروں گا کتنا خوش قسمت ہے ہماری نظر میں یہی ہے خوش قسمتی چونکہ دنیا دار ہیں اس لیے دنیا داری کے حساب سے ہماری نظر میں یہی خوش قسمتی ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہو جس کے پاس اولاد زیادہ ہو جس کے پاس مکان زیادہ ہو جس کے پاس پرنیچر زیادہ ہو ایسا شخص خوش قسمت گنا جاتا ہے اور بدقسمت کون گنا جاتا ہے جو فقیر ہو جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو ایک وقت کا کھانا ہو اور ایک وقت کا کھانا نہ ہو کہ ہینڈ کو ماؤت کہ ایک لکمے کا محتاج وہ ایسے کو فقیر گنا جاتا ہے لیکن معصوم کی نظر ایسے نہیں ہے اگر آپ کی توجہ ہو تو جملہ کہہ دوں معصوم کی نظر ایسا نہیں ہے معصوم کیا فرماتے ہیں زیارت جامعہ کا فکرہ ہے سائدہ من والاکم کہ سعادت مند وہ نہیں ہے کہ جس کے بعد کوٹھیاں زیادہ ہوں سعادت مند وہ ہے جس کے دل میں اہل بیعت کی محبت ہو چاہے دنیا کا فقیر ترین انسان ہو وَحَلَقَ مَنْ عَدَاكُمْ ہلاک وہ شخص ہے بدبخت وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں اہل بیعت کی عداوت ہو چاہے دنیا کا امیر ترین انسان ہو اب دیکھنا تو کبھی اشکال نہ کرنا کہ غریب آدمی ہے تو پہلے جھاگ لینا کہ اس کے دل میں محبت اہل بیعت ہے یا نہیں ایک اور روایت میں بلکہ زیارتِ آلِ یاسین میں سروات پڑھ دیں محمد وآلِ محمد زیارتِ آلِ یاسین یہ کونسی زیارت ہے جو امامِ زمانہ کے اپنے یعنی زمانِ اقدس سے جارے ہوئی زیارتِ آلِ یاسین اس میں فکرہ ہے سائدہ من آتا اکم کہ سعادت مند وہ ہے کہ جو امام کی اطاعت کرے پس دونوں کو اگر ملائیں تو اس طرح بنے گا کہ سعادت مند حقیقی سعادت مند وہ ہے جو ان سے محبت کر کے ان کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے چاہے دنیا کا فقیر ترین انسان ہو اور اطاعت اور ان سے محبت ہو نہیں سکتی جب تک علم کے ساتھ معرفت نہ ہو میں اسی اپنے موضوع پر آ گیا معرفت جب تک نہ ہو تب تک انسان نہ ان کی پہچان کر سکتا نہ ان کی اطاعت کر سکتا ہے اطاعت اسی وقت ہوتی ہے جب معرفت ہو اب انسان سے فرمایا اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو پہچان ہی نہیں آپ کا اللہ ہے کون تو وہ عبادت رنج کے علاوہ کچھ نہیں ہے اگر معلوم ہی نہیں کہ آپ کا اللہ ہے کون خالق ہے کون تو روزہ بھوک و پیاس کا نام ہے عبادت کا نام نہیں ہے الاسل معرفت کے بغیر نہ کوئی عبادت ہے نہ کوئی محبت ہے لیکن یہاں پر اس حدیث کی شرط ساتھ ہے سلوات پڑھ دے محمد امال محمد محمد امال محمد لیکن اس حدیث کی شرط اس میں ساتھ موجود ہے کہ جو امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرا اب میں نے معرفت بیان کی تھی ایک معرفت رسمی کے حوالے سے دو دن سے آپ کے سامنے خطاب کر رہا تھا آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ رسمی کیا شائع ہے کہ امام کی شناخت ہر حوالے سے ہم اس حوالے سے کہ امام ہے کون ہم اس حوالے سے کہ امام کے اختیارات کیا ہیں ہم اس حوالے سے کہ امام کی منزلت کیا ہے یہ ہے رسمی تعریف اب دوسری تعریف کہ ہم رسمی آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا امام ہے کون اور ہم اسمی معلوم ہو کہ آپ کا امام ہے کون اسمی تعریف کیا ہے اسمی تعریف اور اسمی معرفت اس معرفت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی کی شناخت ہو سکے یعنی اس کے نام کی شناخت اس کے مہباب کی شناخت اس کے عادات و اتوار کی شناخت اسمی تعریف دوسرے لفظوں میں جیسے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے دوسرے لفظوں میں آپ کے پاسپورٹ ہے اسے اسمی تعریف کہتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے جب یہاں پہ داخل ہوں تو بعضوں کا شناختی کارڈ چیک کیا جاتے ہیں کہ نام ولدیت شہر اور کس علاقے کے اور تاریخِ بیدائش یہ سارا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس سے یہ شناختی کارڈ یہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس نام کا اور اس ولدیت کا شخص اگر ہے تو یہی ہے اب اس تعریف کی ضرورت کس لیے ہے کہ آخر الزمان میں جب کوئی دعویٰ کرے کہ ہم امام زمانہ ہیں تک کم از کم انسان کو پتا یہ چل سکے انسان کو شناخت رہے کہ اس کا امام ہے کون لیکن فرق ہے معصوم میں اور ہم میں ہم جب اس دنیا میں آئے تو اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ میرا نام والدین نے رکھا مرتضی حسین تاریخ پیدائج فلان شہر فلان لیکن ہماری اس سنف میں اور معصوم کی سنف میں فرق ہے ہمارا تاریخ ہمارے نام ہمارے آنے کے بعد رکھے جاتے ہیں لیکن معصوم کے نام ان کے آنے سے پہلے رکھ دیے جاتے ہیں اب میں نہیں پیغمبر نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے ایک بیٹا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی کنیت میری کنیت پر ہوگی یعنی آنے سے پہلے تمام چیزوں کا بتا دیا گیا اب امام کے نام کی شناخت امام کے والدین کے نام کی شناخت امام کی والدہ کی نام کی شناخت دونوں غیبتوں کے حوالے سے امام جب ظہور کریں گے کون سب سے پہلے امام کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا امام کی غیبتِ قبرہ غیبتِ صورہ کے بارے میں غیبتِ قبرہ غیبتِ صورہ کتنے عرصے اس میں کتنے نائب تھے یہ تمام شناخت جب انسان کو ہو جائے تو اسے تعریفِ رسمی کہتے ہیں اسمی کہتے ہیں کہ اسمی طور پہ شناخت ہو گئی اب انسان مجھے یقین ہے آپ کو چیزہ چیزہ حوالے سے معلوم ہے لیکن ایک ترتیب سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی اسمی تعریف کیا ہے آج یاد ذہن میں رکھیے گا کہ امام کی اسمی تعریف امام کون ہے پیغمبرِ اکرم کی اولاد سے جنابِ سیدہ کی اولاد سے بنی حاشم کے چاند امام کا نام رسول کا نام امام کی کونیت رسول کی کونیت ہاں رسول کا نام لے سکتے ہیں لیکن امام کا نام نہیں لے سکتے ہیں علماء نے منع کیا ہے کبھی امام کا نام نہ لینا میم ہے میم دال کے حوالے سے کہاں اس لیے نام نہ لینا احترامِ امام میں امام کا نام نہ لینا اور کئی وجوہات ہیں براہ امام کا نام رسول والا نام امام کی کنیت رسول والی کنیت امام مولا کائنات کے گیار میں بیٹے حسن و حسین کی اولاد سے امام حسین کے نوے بیٹے امام سجاد کے آٹھ میں بیٹے امام محمد باقر کے ساتھ میں بیٹے امام جعفر صادق کے چھٹے بیٹے امام موسیٰ کاظم کے پانچ میں بیٹے امام رضا کے چوتھے بیٹے امام محمد تکی کے تیسرے بیٹے امام علی نکی کے دوسرے بیٹے امام حسن اسکری کے بلا فصل بیٹے نام والد کا امام حسن اسکری علیہ السلام والدہ کون سردار کنیزان کنیزوں کی سردار رہانہ سوسن نرجس یہ تینوں نام ہیں امام کی دو غیبتیں ہیں ایک غیبت سغرا ہے ایک غیبت کبرا ہے غیبت سغرا میں بھی امام نے ملاقات کی ہے وہ ملاقات کا طریقہ اور تھا غیبت کبرا میں بھی مولا ملے ہیں لیکن اس میں ملنے کا طریقہ الگ ہے امام کے غیبت سغرا میں چار نائب غیبت کبرا میں نیابت کا سلسلہ امام کی غیبت سے پہلے مہنگائیاں اپنے عروج پہ ہوں گی امام کی غیبت سے پہلے ظلم و جور اپنے عروج پر ہوگا یہ تمام شناختیں کرتے جائیں ایک شناخت آپ کو بتا دا چلوں آپ کسی کو اپنا امام تسلیم نہ کیجئے گا نہ مانئے گا آپ کا امام کون ہوگا آپ کا امام وہی ہوگا جس کے پیچھے مریم کا بیٹا نماز بڑھتا وہ نظر آئے وہ ہوگا آپ کا امام ایسے امام کی شناخت آپ کے لئے ضروری اور واجبات میں سے اس لئے کہ بغیر امام کی معرفت کے جو مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اب اسی امام کی اگر شناخت نہ ہو تو یقین رکھنا اس دور انتظار میں اس دور غیبت میں قدم قدم پہ انسان کے بھٹکنے کا خطرہ ہے قدم قدم پہ انسان کے ادھر ادھر جانے کا خطرہ ہے اب انتظار کا مفہوم کیا ہے انتظار کہتے کس کو ہیں کس شیعہ کا نام انتظار ہے انتظار ہے کسی گمشدہ شیعہ کی تلاش کسی گمشدہ شیعہ کی امید رکھنا اسے انتظار کہا جاتا ہے انصاف سے فرمانا اگر میں آپ کو کہہ دوں اس ڈیرہ غازی خان کے فلاں علاقے میں خزانہ چھپا ہے میرے پاس ایک نقشہ ملا ہے اس نقشے کے حساب سے فلاں علاقے میں خزانہ چھپا ہے انصاف سے بنا تمام لوگ چل پڑیں گے ادھر کی طرف کہ وہ خزانہ تلاش کریں اس خزانے سے استفادہ کیا جائے اس خزانے کے لئے تمام خدائیاں شروع ہو جائیں گی ادھر ادھر کے لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے ایک خزانے کی تلاش میں تمام لوگ نظر آئیں گے حیف نہیں ہے ہم پر ایک خزانے کے لئے اتنی تلاش انصاف سے فرما اس بادشاہ کا انتظار کیوں نہیں کرتے جس کی ٹھوکروں سے خزانے نکلتے ہوئے نظر آئے اس بادشاہ کا انتظار کیوں نہیں کرتے جس کی ایک ٹھوکر سے زمین اپنی برکتیں ظاہر کرتی نظر آئے آسمان سے جس کے برکتیں نازل ہوتی شروع ہائیں آج ایک بخار چڑھا ڈنگی کا بخار تمام شہر جہاں جہاں یہ مچھا نظر آیا تمام پریشان ہو گئے میٹنگیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر رکھے جا رہے ہیں کس لیے تاکہ ڈنگی کا علاج کیا جائے انسان مشکلات میں گرفتار ہو گیا ہے اس کا حل ڈونڈا جائے آپ کتنے پریشان ہیں آپ کتنے مریض ہیں کتنے بیمار ہیں ایسے ڈاکٹر کا علاج انتظار کیوں نہیں کرتے کہ جس کے آنے سے جس کی ایک نگاہ سے تمام پریشانیاں دور ہو جائے انتظار کا معنی ہے انتظار کا معنی کیا ہے انتظار کا ایک معنی یہ ہے امتحان امتحان کس لیے ہے لوگ یہ کہتے ہیں شاید یہ جو جتنا پریشان نظر آتا نا یہ شاید اس سے گناہ زیادہ سرزد ہوئے ایسا نہیں ہے خدا نے ہر نبی کا ہر ولی کا امتحان لیا امتحان انتظار کا ایک معنی اختبار ہے غربالن غربالن حدیث معصوم ہے کہ چھانٹی ہوگی جیسے چھاننے میں چھانٹا جاتا ہے اس طرح امام کے آنے سے پہلے چھانٹی ہوگی اس میں سے اچھے الگ ہوں گے برے الگ ہوں گے پہلا چھانٹی یہ امتحان کس لیے ہوتا ہے یہ جیسے آپ کے ہاں دستور ہے اگر کوئی بے ہوش ہو جائے اور ہوش سے چلا جائے اسے کیسے ہوش میں لائے جاتا ہے اس کو آوازیں دی جاتی ہیں آوازیں نہ سنے تو اس کے موں پہ چھیٹے مارے جاتے ہیں اسے بیدار کیا جاتا ہے اگر نہ ہو پھر اس کے موں پہ تھپڑ مارے جاتے ہیں کہ بھائی ہوش میں آو آنکھیں کھولو ارے کس حالت میں چلے گے یہ امتحان نہیں ہے یہ مومن کے موں پہ تماشے ہیں قدرت کی طرف سے علی والے ہوش میں آو تیرے مولا نے دنیا کو موں نہیں لگایا تو کون ہوتا ہے موں کو دنیا کو موں لگانے والا لاسلی امتحان انسان کو بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں امتحان ایک میزان کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو پتا یہ چلتا ہے وہ کس قدر پانی میں ہے امتحان اس میزان کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اپنے اندر کی خرابیوں کو پتا چلتا ہے جب خرابیوں کو پتا چلتا ہے انسان اسی کے ذریعے سے علاج کرتا ہے انصاف سے فرمایا اگر آج امتحان نہ ہو اگر آج امتحان نہ ہو کل کسی کو کیا پتا چلے گا کہ میں کس قدر پانی میں ہوں اگر آج امتحان نہ ہو تو انسان کیسے مولا کی طرف رخ کر سکتا ہے ایک بچہ ہے سارا دن کھیلتا ہوا نظر آئے سارا دن اپنے کھیل میں مصروف رہے لیکن ادھر سے شیر کو آتے دیکھے گا فوراں اس کے مو سے آواز آئے گی کہ بابا باب کی طرف چمٹ جائے گی باب سے ملانے والی شیعہ کا نام وہ امتحان ہے دوسرے لفظوں میں جیسے بچہ شیر کو دیکھ کے یا دوسرے جانور کو دیکھ کے بابا سے لبرٹا ہے اسی طرح مومن امتحانات کو دیکھ کے مولا سے لبرٹ جاتا ہے ادھر اس کے زبان پہ بابا آتا ہے اس کے زبان پہ لفظ آتا ہے مولا میری مدد کو آئے پس جو مولا سے ملائے اسی کو امتحان کہا جاتا ہے سلوات پڑھ دے محمد وعال محمد اچھا امتحان ہوتے کس لیے ہیں امتحان ہے کس لیے کیا ہمارے حق میں نہیں ہیں پیغمبر کا فرمان پیغمبر فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا اللہ کی تم سے وہی نسبت ہے جو حکیم کو مریض سے ہوتی ہے تمہاری نسبت اللہ کی طرف وہی ہے جو ایک طبیب کی نسبت مریض کی طرف کہا کہ یاد رسول اللہ اس کی شرعہ بیان کریں مطلب کیا ہے کہا کہ طبیب ایک انسان جب اسے اپنی صحت کا خیال رہتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کڑوی کڑوی گولیاں دیتا ہے وہ کھاتا ہے اس لیے کہ اسے پتا ہے ان کڑوی گولیوں میں میرا علاج ہے وہ جانتا ہے اس کڑوی گولیوں کے ذریعے سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا وہ اگر ڈریپس لگاتا ہے تو ڈریپ لگانے کے لئے بھی تیار رہے اگر وہ آپ کے بدن کو چیرتا ہے آپریشن کے لئے تو آپ تیار ہیں بتاہے کتنی عذیت میں رہتا ہے جب تک آپریشن کے آثار ہیں اٹھنے میں مشکل بیٹھنے میں مشکل چلنے میں مشکل تمام چیزیں مشکلات لیکن جانتا ہے اسی میں میری بہتری ہے اب ایک عام انسان ہر مشکل کے لئے تیار رہتا ہے ڈاکٹر کے آگے تیار رہتا ہے اگر وہ آپریشن کے لئے کہے تو آپریشن کے لئے تیار اور آپریشن سے پہلے ایک نامہ اور ایک خط لکھوا لیا جاتا ہے کہ اگر آپریشن میں کچھ ہو جائے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس سے پتا یہ چلتا ہے ڈاکٹر بھی معصوم نہیں ہے آپ کے جان بچانے کا ذمہ دار نہیں ہے لیکن پھر انسان اس کے سامنے خوازے پھر انسان اس کے سامنے خواشے کہ جو وہ کہتا جارہا ہے وہ کر رہا ہے اگر آپریشن کا کہا آپریشن کروا رہا ہے جانتا ہے میری بھلائی ہے ایک گناہگار ڈاکٹر کے سامنے اگر انسان اپنی بھلائی دیکھتا ہے تو سر تسلیم خم کر لیتا ہے انصاف سے فرمانا جو حکیم اللہ نے اطلاق ہو جو پروردگار عالم ہو جسے معلوم ہو کہ ان کے لئے فائدہ مند شیعہ کیا ہے ان کے لئے نقصان دیش شیعہ کیا ہے اس کے سامنے اگر نماز آپ کے لئے واجب کی ہے تو لازمان اس میں کوئی فائدہ ہے اگر کوئی شیعہ حرام کی ہے تو لازمان اس میں نقصان ہے اب اس لئے شریعت بعض باپ اس بات پر اطلاق کر دیتے ہیں کہ سات سال کی عمر کا بچہ ہو تو اسے ڈانٹ کے نماز کیوں پڑھائی جائے اسے کیوں نماز کی طرف آتی کیا جائے قرآن کی آیت ہے پروردگار سے سوال کرتے ہیں پروردگار نماز سے تمہیں فائدہ ہے کیا نماز اگر یہ سارے پڑھیں گے تو کیا تیری خدائی میں اضافہ ہو جائے گا تو خدا کہے گا نہیں میری عبادت کرنے کے لئے تو فرشتے ہی کافی ہیں تمہاری یہ نمازیں جس کی ابتدا سے انتہا تک صرف سوچے ہی سوچے ہیں ان نمازوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہا پروردگار اگر ہم نہیں پڑھتے نماز کیا تو تیری خدائی میں کوئی کمی باقی ہو جائے گی کہا نہیں کہا پروردگار پھر بتا ہمیں نماز کا حکم کس لئے دیا تو پروردگار کا حکم آئے گا انہ السلاة تنہان الفہشائے والمنکر والباغ تم پریشان رہتے ہو کبھی بچے پہ نظر کرنے پہ کبھی دو در حالات خطرناک ہیں کہ تمہارا بچہ بھٹ کے نہ تم اپنے بچے کو نمازی بنا دو پھر بے فکر ہو جاؤ تمہارا بچہ نہ منکر کی طرف جائے گا نہ فہاشت کی طرف الاصل یہ امتحانات کس لئے ہوتے ہیں لیکن امتحانات میں کامیاب وہی ہوتا ہے جسے امام کی معرفت ہوگی وہی امتحانات میں کامیاب ہو کر امام تک پہنچے گا نہیں تو امتحان کے وسط میں رہ جائے گا امتحان ہوتے کس لئے ہیں آپ کی دنیا میں بھی امتحان اب انصاف سے فرما ہے تمام مجمع بیٹھا ہے تمام پڑھ رہے ہیں اگر میں کہوں کہ سارے ڈاکٹر ہیں آپ کہیں گے قبلہ کیسے کہہ دیا کیسے سارے ڈاکٹر بن گئے سائن میں دوسرے بھی ہیں عام لوگ بھی ہیں کیسے سارے ڈاکٹر میں کہوں کہا اچھا ڈاکٹر ڈاکٹر کا میار کیسے ہوتا ہے کہا قبلہ امتحان ہوتا ہے ایف ایسی ہوتا ہے پھر اس کے بعد میڈیکل ہوتا ہے پانچ سال کی محنت کے بعد پھر ہاؤس جاب ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے امتحان کامیاب کرنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے ان سو آدمیوں میں ڈاکٹر کتنا ہے یہ ڈاکٹر ایک ہی نکلا ہے اسی طرح سب انجینئر آپ سارے انجینئر ہیں لیکن امتحان یہ لفظ بتاتے ہیں کہ ان انجینئر ان تمام لوگوں میں انجینئر ہے کتنے پس یہی امتحان ہے مسلمان سارے ہیں اگر امتحان نہ ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا مسلمان سارے ہیں لیکن سلمان ایک ہے اگر امتحان کی منزل نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتا چلتا صاحب زر سارے ہیں لیکن ان میں ابو زر ایک ہے پرہ منزل امتحان ہمیں روشن کرتی ہے کہ ان میں مومن کون ہے اور فاسق کون ہے قائدہ کلیہ دنیا بھی یہی ہے کہ مقصد امتحان کہ انسان کو جھنجوڑا جائے کہ ان میں مومن کتنے اور منافق کتنے آپ کی معرفت کے بغیر اسمی معرفت کے بغیر آپ کی موت اسلام پہ موت نہیں ہے لیکن معرفت اسمی پہلے سے بتا دی گئی کہ آپ کے امام کے عبرو کیسے ہوں گے آپ کی امام کی آنکھیں کیسی ہیں آپ کے امام کے لب کیسے ہیں آپ کے امام کے ہونٹوں تک بتا دیا گیا امام کے دائیں رخصار پر تل کا اس کا بتا دیا گیا امام کی شکل و صورت کا بتا دیا گیا امام کے اتنے سال غیبت میں رہنے کے بعد جب مہدی فاطمہ ظہور کرے گا بڑاپے کا کوئی اثر نہیں ہوگا جوانوں کی صورت میں پتایا امام کی داڑی کیسی ہوگی یہاں تک تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے امام قص اللہیہ امام کی نشانیوں میں سے گھنی داڑی ہوگی مولا کی تو اس سے پہلا لفظ صاف ہو گیا داڑی مونڈوں میں کبھی امام کو تلاش نہ کرنا امام کو اگر ڈوننا ہو نشانی اگر کوئی کوئی یہ کہہ دے کہ میں مہدی ہوں تو سب سے پہلے اس کے چہرے پر نظر کر لینا اگر یہ نشانی نظر آئے تو سمجھ لینا کہ پھر اگلی نشانی کی طرف چلنا لیکن اگر پہلی نشانی فوت ہو گئی تو سمجھ لینا یہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے مولا کے ساتھ اس کے بعد کہتے ہیں امام کے دائیں رخصار پہ ایک تل ہوگا اور تل دور سے دیکھنے والا دیکھے گا تو اسے لگے گا جیسے چمکتا ہوا ستارہ امام کی خوبصورتی بس اتنا کہہ دوں آپ کا امام کتنا حسین ہوگا ذرا امام کے حسن کا اندازہ لگائیں کہ آپ ایران میں ایک نام لیا جاتا ہے یوسف زہرہ امام کو اس نام سے پکارا جاتا ہے یوسف زہرہ اس لحاظ سے ایک تو یوسف جناب یاکوب سے گم ہوئے تھے اس لیے دوسرا اس لحاظ سے کہ امام کا حسن اپنی جگہ بے مثل و بے نظیر ہے کس حوالے سے کہ جناب یوسف کے حسن کے قصے جب مدینہ میں چھڑے کوئی کہتا یوسف کتنے حسین تھے کوئی کہتا یوسف کتنے حسین تھے پیغمبر فرماتے ہیں یوسف اتنے حسین تھے کہ رات کو یوسف چاند کی طرح چمکتے تھے دن کو یوسف سورج کی طرح چمکتے تھے اور سہری کے ٹائم یوسف ستارے کی مانن چمکتے تھے یعنی اتنے حسین تھے اب کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ زیادہ حسین ہیں یا یوسف کا یوسف حسین تھے لیکن میں عملہ ہوں میں پور کشش ہوں حسن سے شاید آدمی کی حساب ہٹ جائے لیکن کشش کی طرف انسان کی آنکھیں نہیں اٹھتی یوسف رات کو چاند کی طرح چمکتے تھے دن کو سورج کی طرح اب یوسف زہرہ کا بتاؤں دن کو سورج کی طرح چمکنے والے جناب یوسف لیکن میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا نہ کہ میں نے کہیں سنا کہ جناب یوسف کے ہوتے ہوئے مصر میں لوگوں کو سورج کی ضرورت نہ پڑھے لیکن قطب میں پڑھا ہے جب امام آئیں گے امام کے چہرے کا نور اتنا ہوگا کہ پھر لوگوں کو سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی ایسے حسین یوسف رات کو چاند کی طرح چمکتے تھے اب جا کے واقعات امام زمانہ پڑھ کے دیکھیں جس نے بھی امام کی زیارت کی وہ یہی کہتا ہے کہ جب میں نے دور سے دیکھا ایسے لگا جیسے چودویں کا چاند چلا رہا ہے امام یوسف سہری کے ٹائم ستارے کی ماند چمکتے تھے امام کا ایک تل ہے جو ستارے کی ماند چمکتا ہے اللہ جانے جس کا تل ستارے کی ماند چمکتا ہوا نظر آئے اس کا اپنا حسن کتنا ہوگا وہ یوسف یاکوب ہیں یہ یوسف زہرہ ہیں کتنا حسن اور سیرت میں فرق ہے حسن اور ہوتا ہے بلال سیرت کے لحاظ سے حسن فقط حسن کام نہیں دیتا انسان کی سیرت ساتھ کام دیتی ہے اگر یوسف حسین تھے اگر سیرت یوسف نہ ہوتی تو یاد رکھنا آج یوسف کا نام اس دنیا سے محبو چکا ہوتا یوسف کا نام باقی کس لیے ہے کہ سیرت ساتھ تھی اور اس لیے سیرت اور حسن میں اور سیرت میں فرق ہے آپ کی توجہ ہو تو جملہ آرز کرتا جالوں دوسری طرح جملہ چلا گیا کہ حسن میں سورت میں اور سیرت میں فرق ہے سورت وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتی ہے یعنی آج آدمی آگر خوبصورت ہے جتنا بڑا ہوتا جائے گا حسن اس کا مان دوت پڑتا جائے گا لیکن سیرت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے حسن یا سورت یا حسن وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے سیرت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے توجہ چاہوں گا حسن بازاروں کی زینت بنتا ہے اور سیرت بستر رسول کی زینت بنتا ہے یا حسن اور سیرت میں فرق ہے ایک بازار کی زینت ایک بستر رسول کی زینت حسن اور سیرت میں فرق ہے حسن کے خریدار بازاروں میں بادشاہ ملتے ہیں اور سیرت کا خریدار بستر رسول پہ ہے خداوند زمین و آسمان کی ذات ملتی ہے حسن بکتا ہے پیسوں کے ذریعے سے سیرت بکتی ہے مرضی ہے خدا کے ذریعے سے الاصل حسن اور سیرت میں فرق یہ ہیں حسین اور جب بھی حسن کا لفظ آتا ہے انسان کا ذہن بازار مصر کی طرف چلا جاتا ہے لیکن یاد رکھئے گا میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا نہ کسی کتاب میں دیکھا حسن یوسف کی طرف دیکھنا عبادت ہو کسی کتاب میں نہیں دیکھا اس نے یوسف کی طرف دیکھنا عبادت ہو لیکن معصومین کے بارے میں ان کا چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے معصوم تو بعد کی بات ہے ان کے علماء جن کے دل میں ان کا علم آ چکا ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے جب عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت تو یقین نکھنا جن کے صدقے میں اسے علم ملا ان کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے جنہوں نے امام کو دیکھا ہے پسر محضیار کا واقعہ پڑھنے اس کا آخری گوشہ کہ سب سے اہم شخصیت احواز کی رہنے والی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرانے والا لوگوں کو ہدایت دینے والا لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے والا شخص جب امام سے ملاقات کر کے آتا ہے تو لوگ کیا دیکھتے ہیں پاؤں میں جوتی نہیں ہے کبھی اس گلی میں جا رہا ہے کبھی اس گلی میں جا رہا ہے کبھی اس گلی میں پاؤں لوگ والی کیفیت زبان پہ جملہ ہے یبن الحسن یبن الحسن یا امام زمانہ یا امام زمانہ لوگ کہتے ہیں کہ پسر محضیار کیا دیوانے ہو گئے ہو لوگ اتراز کرتے ہیں اتنا اچھا بلا انسان کس طرف چلا گیا کیسی دیوانگی کی بات کر رہا ہے کہا حق رکھتے ہیں لوگ کہنا اس لیے کہ انہوں نے امام زمانہ کو دیکھا نہیں ہے جو اپنے امام کو دیکھ لے اس کی میری جیسی کیفیت ہو جائے گی الاصل اس لیے کہتا ہوں معرفت پیدا کریں امام کی اگر معرفت پیدا ہوئی اتنا امام کے نزدیک ہوں گے اگر معرفت پیدا ہوگی تو یقین رکھیں وہ راستے بھی ڈھونڈ لیں گے جو امام کی طرف جاتے ہیں اگر معرفت پیدا ہوگی ان راستوں پہ چلنا بھی شروع کر دیں گے جو امام کی طرف جاتے ہیں اگر معرفت نہیں ہوگی تو یقین رکھیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے یہ معنی انتظار کا نہیں ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا انتظار کا معنی ہی یہی ہے انتظار کا معنی ہے حرکت کرنا حرکت کے ذریعے سے انسان اس مقام تک پہنچتا ہے کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام اس سے سوال کیا مولا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی سارے کام خود بخود درست ہو جائیں گے اور نہ کئی خون کا ایک کترہ بہے گا آرام سے سارے انتظامات خود ہو جائیں گے مولا فرماتے ہیں ایک مرتب چہرے کا رنگ بدلا کہا اگر اس طرح سے خدا نے سارے کام درست کرنے ہوتے تو سب سے پہلے پیغمبر کے لئے درست کرتا لیکن اگر اس طرح سے درست کرنے ہوتے تو پیغمبر کے دو دانت شہید نہ ہوتے پیغمبر کے چہرے پہ زخم نہ آتے کہا کہ یہی خالق کہ جب تک چہنے والے منتظر تیاریاں نہیں کریں گے جب تک تذکیہ نفذ نہیں ہوگا جب تک وہ لوگ تیار نہیں ہوں گے تب تک مہدی فاطمہ ظہور نہیں کرے گا آپ کی تیاری کا منتظر ہے میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ آپ کے سفر سے گناہوں کے سفر سے واپس لوٹنے کا منتظر ہے کہ آپ کب آتے ہیں مولا کی خدمت میں کب مہدی فاطمہ کے پاس امام کی طرف رجوع کرتے ہیں آپ کتنی دفعہ امام کو یاد کرتے ہیں کتنی دفعہ انصاف سے فرمانا اگر ہے نہ احتمال کہ امام کی ولادت ہوئی جمعہ کے دن امام کا ظہور بھی متوقع ہے جمعہ کے دن اب کتنے جمعہ گزر چکے ہیں امام نہیں آئے ہمیں کوئی افسوس ہے کسی جمعہ کو ہماری آنکھ سے ایک آنسو نکلا ہو کہ امام زمانہ اس جمعہ بھی نہیں آئے کتنا افسوس ہمیں آج تک کوئی افسوس ہوا آپ سے زیادہ بچے کی حالت دیکھنے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے اور بعض بچے ایسے ہوتے جو باپ کو چھوڑتے نہیں ہیں اب باپ سفر پہ چلا تو فورم بچہ چپک گیا بابا آپ سفر پہ جانے میں بھی ساتھ چلوں گا بابا کہتا ہے نہیں تم نہیں جانا بیٹا بتاؤ چاہیے کیا جب میں آؤں گا تمہارے لیے لے کر آؤں گا اب یہ کہتا ہے بابا میرے لیے کھلونا لے کر آنا اچھا اب جب باپ چلنے لگا اب یہ بچہ ماں کو تنگ کرے گا اب ماں بتاؤ بابا کب آئیں گے جی اس فلائٹ پہ آ رہے ہیں اس جمعہ کی فلائٹ جمعہ کا لفظ اپنے طرف سے استعمال کر رہا ہوں کہ جمعہ کی فلائٹ پہ آئیں گے اب بچہ ایک ایک دن انتظار ہر روز ماں سے پوچھے گا اس شیعہ کا باپ کے آنے کا انتظار نہیں ہے اس شیعہ کا انتظار ہے کہ کب میرا بابا آئے گا کب مجھے کھلونا ملے گا اب انتظار کر رہا ہے جمعہ کا انصاف سے فرماؤ اگر فلائٹ خدا نہ خاصتہ کینسل ہو جائے اور باپ نہ آئے تو بچہ کو پتہ چل جائے کہ بابا نہیں آئے تو تڑپے گا روئے گا اما تو نے کہا تھا اس جمعہ آئے گا کیوں نہیں آیا فوراں اس کی آنکھوں سے آنسو بارال چپ ہو جائے لیکن ایک دفعہ تو پیٹے گا ایک دفعہ تو روئے گا کہ میرے بابا آئے کیوں نہیں بتائیں ایک جمعہ گزر گیا دوسرا جمعہ گزر گیا کتنے جمعہ گزر گئے ہم میں سے کسی نے نالہ کیا کسی نے فریاد کی کسی نے امام کو پکارا کہ میرا مولا آیا کیوں نہیں کسی وقت ہماری آنکھوں سے آنسو آئے کہ ہمارا مولا آیا کیوں نہیں باپ تو ایک چھوٹا کھلونا لے کر آئے گا لیکن یہ امام اپنے ساتھ عدالت لے کر آئے گا انسانیت لے کر آئے گا انسانیت کو بقا بخشے گا یہ امام جب آئے گا اپنے ساتھ ترقیوں لے کر آئے گا آج لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے علم کی ترقی ہے تمام ترقیوں اپنے عروج پر ہیں لیکن یہ کتنے حرف ہیں علم کے دو حرفوں کے ذریعے ترقی ہے یہ جہاز کا قیام یہ دو حرفوں کا نتیجہ ہے اس کے بعد یہ کمپیوٹر کا ایجاد دو حرف علم کے نتیجہ ہے یہ تمام ترقیاں صرف علم کے دو حروف کے ذریعے سے ہیں کہتے ہیں جب امام آئیں گے لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی ستائیس حرف اسم آدمِ الہی کے ملیں گے اس وقت لوگ امام کی زیرِ نگرانی ترقی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اب لوگ جہاز کے ذریعے پہلے زمانے میں سفر ہوتا تھا گاڑیوں کے ذریعے سے خچروں کے ذریعے سے گھوڑوں کے ذریعے سے کتنے مشکل سفر ہوتے تھے کہ راستے میں ڈاکوں کا خطرہ دوسری شیئے کا خطرہ لٹنے کا خطرہ لیکن اب کتنی آسانیاں ہو گئیں ایک مہینے کا سفر چند گھنٹوں میں تہے جب دو حرف اسمِ آدم کے یا دو حرف علم کے موجود ہیں اتنی ترقی اللہ جانے جب ستائیس حرف اسمِ آدم کے ہوں گے تو اگر کوئی تیئے الارض کے ذریعے چشمِ زدن میں یہاں ہو چشمِ زدن میں وہاں ہو تو تاجب کی بات نہیں ہے آج اگر لوگ جہان سے سفر کریں تو دو علم ترقی کے ہیں اگر اس وقت لوگ بادلوں پر سفر کرتے نظر آئیں تو تاجب کی بات نہیں ہے اگر آج لوگ اگر آج کے لوگ کمپیوٹر کے ذریعے سے ایک خطیب کو دور سے دیکھتے ہوئے نظر آئیں اس کی تقریر سنتے نظر آئیں تاجب کی بات نہیں ہے اگر اس وقت پوری دنیا کے شیعہ اپنے امام کو خطاب کرتے نظر آئیں تو تاجب کی بات نہیں ہے اس لئے کہ علم ترقی کر چکا ہے علم آگے بڑھ چکا ہے پہلے زمانے والوں کو بتایا جاتا جہاز بنیں گے تاجب کرتے بزرگوں کو یاد ہوگا کہ ٹی وی اگر کسی علاقے میں نیا نیا آیا لوگ تاجب کرتے ہیں کیسے آگے لوگ کیسے آتے ہیں اس کے اندر لیکن آپ تاجب کا ذریعہ نہیں ہے لیکن جب امام آئیں گے ایک طرف کا بیٹھا ہوا مومن دوسرے علاقے والے سے عام گفتگو کرے گا نہ ٹیلی فون کی ضرورت ہوگی نہ موبائل کی ضرورت ہوگی اتنی ترقی ہیں جب امام کے ساتھ آئیں گی تو کیا انسان اس امام کا انتظار نہ کرے جس امام کے ساتھ ایسی ترقی ہیں آپ تو ترقی کر رہا ہے انسان صرف ترقی کر رہا ہے لیکن انسانیت پستی پہ جا رہی ہے اخلاقیات پستی کی طرف جا رہے ہیں معاشرہ پستی کی طرف جا رہا ہے لیکن یاد رکھنا جب فرزند زہرہ آئے گا تو امام کی زیر نگرانی صرف علمی ترقی نہیں ہوگی کہ صرف علم ترقی کرے اس کے ساتھ انسانیت بھی ترقی کرے گی اس کے ساتھ عدالت بھی ترقی کرے گی اس کے ساتھ شرافت بھی ترقی کرے گی اس کے ساتھ ظلم کا خاتمہ ہوگا اس کے ساتھ بے ایمانی کا خاتمہ ہوگا ہر طرف عدل و انصاف کا دور و دورہ ہوگا اس کی ایک مثال یہ ہوگی کہ ایک ہی گھاٹ سے شیر بھی پانی پیے گا اس ہی گھاٹ سے جانور دوسرے بھی پانی پیتے نظر آئیں گے بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے ایسا زمانہ کیا آپ کو پسند نہیں ہے کیا ایسا زمانہ جب ہر طرف عدل و انصاف کا دورہ ہو جب ہر انسان یہ کہتا ہو نظر آئے کاش ایسا آ جائے کاش امام خمینی جیسا ہے اس ملک میں آ جائے ملک صدر جائے بھائی جب امام خمینی کا مولا آ جائے تو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے جب ایک ہستی نے اتنا بڑا انقلاب برپا کر کے سب کو مجبور کر دیا کاش ایسا انقلاب آ جائے تو کیوں نہیں ہستی کے مولا کو بکارتے کہ اس کے آنے سے اللہ جانے پوری دنیا صدر جائے لحاصل امام آئیں گے اور ضرور بھی ضرور آئیں گے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے کیسا وقت ہوگا کیسا زمانہ ہوگا اب میلیسوں میں آپ علماء کو سنتے ہیں اس زمانے میں وارس حسین ممبر پہ ہوگا اور فرش پہ کون ہوں گے مشتہدین ہوں گے مشتہد صرف یہ والے ہمارے ظاہران مشتہد نہیں ہیں ہر شخص کا اکل کامل ہو جائیں گے ہر شخص اپنی جگہ پہ مشتہد ہوگا مشتہدین ہوں گے فرشتے ساتھ بیٹھے ہوں گے جنات ساتھ بیٹھے ہوں گے آپ دور ہیں آپ بھی فرشتے ساتھ ہیں لیکن نظر نہیں آتے امام کے دور میں فرشتے بھی آپ کو اپنے پہلوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے اس دور میں کیسا دور ہوگا کہ امام تقریر کریں گے خطاب کریں گے ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر امام کی گفتگو سنتا وہ نظر آئے گا کیسا ماتمداریاں ہوں گی ماتمی ہوں گے لیکن کسی کے دل میں ایک دوسرے کی درستے کینہ نہیں ہوگا خطیب ہوں گے لیکن ایک دوسرے سے دل صاف ہوں گے اس لئے قضورتیں ختم ہو جائیں گی مومن ہوں گے لیکن دل صاف ہوں گے ایسا زمانہ ہوگا کیسا ماتم ہوگا ماتمی ہوں گے لیکن سارے نمازی ہوں گے ماتمی ہوں گے سب تذکیہ نفس کی ہوئے ہوں گے کیسا ماتم ہوگا جس کے درمیان کھڑے ہو کے زہرہ کا لال بھی ماتم کرتا ہوا نظر آئے گا کتنی عظیم مجالس ہوں گی کتنا عظیم دورہ دورہ ہوگا کیا وہ وقت کا انتظار نہیں ہے آپ کو کیا اس وقت کو نہیں چاہتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کیا آپ نہیں چاہتے اپنی بدوقتیاں ختم کرنا یقین رکھیں جب تک آپ خود نہیں چاہیں گے آپ کی بدوقتیاں آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی جب تک انسان حرکت نہیں کرتا جب تک انسان کو اپنا خیال نہیں رہتا خالق کو بھی اس کا خیال نہیں رہتا جب انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو خالق کی طرف سے اس کی تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں آج اگر آپ گناہگار ہیں جب تک گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گے بتائیں گناہ معاف ہوں گے آج بتائیں ہور اگر اپنی جگہ پہ کھڑے رہتے ان کے گناہ معاف ہو جاتے جب تک حجت خدا کے پاس آئے نہیں ہور کے گناہ معاف ہوئے نہیں اسی طرح جب تک آپ اپنا سر امام کے قدموں پہ رکھ کے معافی نہیں مانگے گے کیسے آپ کو ہور جیسا مقدر ملے گا جب تک امام سے معذرت خواہی نہیں کریں گے کیسے آپ کو وہ مقام ملے گا آج میں اکثر کہا کرتا ہوں آج کا دن گناہگاروں کا دن ہے آئیے چلتے ہیں مل کے اس وارث حسین کی خدمت میں کہتے ہیں کہ حسین کے وارث ہماری خطاؤں کو معاف کر دو اس حسین کے صدقے میں جس نے ہور جیسے گناہگار کو معاف کر دیا جس نے ہور جیسے گناہگار کو معاف کر دیا اے وارث حسین ہمارے گناہوں کو بھی بخش دو لیکن مولا میں یقین سے کہتا ہوں اس پورے مجمع میں میں یقین سے کہتا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے حسین کا راستہ روکا ہو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے سیدہ کا دل دکھایا ہو یا مولا یہ سب کے سب گناہگار ہیں لیکن سب کے سب آپ کے ماننے والے ہیں مولا آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ سے توصل کرتے ہیں مولا ان کے گناہوں کو معاف کر دے امام کا لشکر امام کا کافلہ چلا رہا ہے ایک منزل پہ پہنچا ایک مرتبہ صحاب کی زبان پہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند جیسے اللہ امام نے پوچھا کیا بات ہے کہا مولا پانی نظر آ رہا ہے مولا نے کہا کہ ذرا غور سے دیکھو جب غور سے دیکھا کہا مولا نیزوں کی انیہ نظر آ رہی ہے مولا نے کہا ذرا غور سے دیکھو اب جب قریب پہنچا تو کیا دیکھا جنابِ ہر ہیں اور پورا لشکر ہے ساتھ لیکن کس عالم میں زبانیں نکلی ہوئی ہیں باہر گھوڑوں کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں اور اتنی گرم ریت ہے گھوڑا ایک پاؤں رکھتا ہے دوسرا پاؤں اٹھاتا ہے کہتا ہے یہ عالم ہے گرمی کا امام نے جیسے یہ حالت دیکھی ساکیِ کوسر کا بیٹا ایک مرتبہ کہتے ہیں بھائی آباس دیکھتے نہیں ان کی کیا حالت ہے ان کو پانی پلاؤ مشکوں کے دہانے کھلے ایک ایک آدمی کے موں میں پانی ایک ایک جانور کو پانی پلایا گیا ایک ایک جانور کے پاؤں پہ پانی ڈالا گیا امام کے ساتھ بھی بچے ہیں امام کے ساتھ بھی تمام خواتین ہیں لیکن پیاسہ دے کر فرزند زہرہ برداشت نہ کر سکا ایک ایک کو پانی پلایا میں کہوں گا ہرکے لشکر اے کیا تم اس احسان کو بھول گئے کیا تم کربلا میں نہیں تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ ایسا تھا جس نے اٹھ کے کہا او اے عمر ساد حسین کے بچے اللہ تشکی صدائیں بلند کر رہے ہیں ایک ایک گھونٹ پانی کا پلا دو جب ہم پیاسے تھے حسین نے پانی پلایا آج ہرکے آج حسین کے بچوں کو پانی پلا دو لیکن اللہ جانے کہاں گئے تھے ایک دن گزرتے گئے تین محرم وہ تاریخ ہے جس دن خیمے اکھاڑے گئے اور خشکی کی طرف لگا دیئے گئے لوگ کہتے ہیں سات تاریخ کو پانی بند ہوا لیکن میں کہوں گا سات تاریخ کو نہیں تین تاریخ کو پانی بند ہوا ہے سات تاریخ وہ تاریخ ہے جب حسین کے خیموں سے الاتش کی صدائیں بلند ہوئی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے مشکیزیں لے کر زبانیں خوشک ہیں اور زبان پہ الاتش کی صدائیں ہیں ہر ہے ہر روز خیموں کی طرف اس کا دھیان ہے بچوں کی الاتش کی آوازیں آتی ہیں تڑپ جاتا ہے اللہ جائے اس کا ضمیر ایسا ہے بار بار کہتا ہے کیا امام سے صلاح نہیں ہو سکتی لیکن کوئی جواب نہیں آتا دن گزرتے جا رہے ہیں کہ اس رات کو جس رات کو تمام رات امام نے عبادت میں سرب کی ہرتہ ساری رات ربتا رہا ایک مرتب عمر سات کے پاس آگے کہتا ہے اے سات کے بیٹے بتا یہ بتا کیا حسین کی جنگ رد نہیں ہو سکتی کہا نہیں اب جنگ ہو کے رہے گی اب تو جنگ ہونی ہے لیکن اے ہور اگر مجھ سے کوئی پوچھے اس لشکر میں کون سب سے بہادر ہے میں تیرا نام لیتا لیکن تو کام کیوں رہا ہے ہور کہتا ہے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں محسوس کر رہا ہوں جہنم میں جلنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں ساری رات گزری صبح کا ٹائم نمودار ہوا بیٹے کو لیا غلام کو لیا بھائی کو لیا چلا امام حسین کی طرف ارے امام حسین کی طرف ارے یہ مجرم جا رہا ہے اگر آپ نے بھی جانا ہے حسین کے دروازے پر ارے ہور کا رویہ اختیار کریں اگر آج یہاں سے گناہوں کو معافی مانگنی ہے گناہوں سے بخشنا ہے ہور کی چلا چلیں میرے ساتھ حسین کے دروازے پر ایک مرتبہ اتر کے کہتا ہے کہ اے میرے بھائی میں نے بہت خطائے کی ہیں ارے میں مجرموں کی طرح جانا چاہتا ہوں کہا کہ بھائیہ کس طرح کہا میرے ہاتھ باندو ارے میرے ہاتھ باندو ہاتھ بندے ہیں سر جھکا ہوا ہے آنکھوں سے آسو ہیں امام کی طرف چلا ادھر امام کا خیمہ آیا ہور نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرایا روتے ہوئے کہتے ہیں فرزند زہرا کیا میری خطائے ماں بوزگتی ہیں امام نے کہا کہ اے شخص ذرا سر اٹھا تو ہے کون کہا فرزند زہرا بتائیں میری خطائے ماں بوزگتی ہے کہا سر تو اٹھا تو ہے کون ارے میری جانِ قربان عجیب نکتہ لکھا کتاب والوں نے اب جب ہور نے سر اٹھایا ارے قیامت کا منظر دیکھا فرزند زہرا ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے آہ ہور میرے سینے سے لگ جا ارے حسین کتنے عرصے سے تیرا انتظار کر رہا ہے ایک مرتبہ ہور کی پیشانی کا بوسا لیا ہور میں نے بھی معاف کیا میرے خالق نے بھی معاف کیا تیری ماں نے کتنا پیارا نام رکھا ہے تو دنیا میں بھی آزاد ہے ارے آخرت میں بھی آزاد ایک مرتبہ ہور کہتا ہے آقا آپ نے معاف کر دیا لیکن میرے دل کو تسلی نہیں ہوئی کہا ہور بات کیا ہے کہا جب میں نے آپ کے لجامِ فرز پہ ہاتھ ڈالا تھا میں نے بیبیوں کے رونے کی صدا زنی تھی جب تک آپ کی ہمشیرہ مجھے معاف نہیں کرے گی میرے دل کو تسلی نہیں ہوگی ارے میری جانِ قربان اگر کوئی شرمندگی سے آلِ رسول کے دروازے پہ آ جائے آلِ رسول اسے شرمندہ نہیں کرتے جنابِ زینب نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے معاف کیا اندر سے کنیز کے ذریعے آئی کنیز آئی کہا علی کی بیٹی کہتی ہے ہور کیسے موقع پہ مہمان ہوا ہے ہمارے خیموں میں پانی دھگنے ارے تیری مہمان نوازی کرنے کو ایک مرتبہ ہور نے ہاتھوں کو جڑا آقا میں شرمندہ ہوں میں نے راستہ روکا میں نے آپ کے لئے پریشانیاں اجاز کی اے آقا مجھے اجازت دے جنگ کرنے کی کہ ایک مرتبہ امام فرماتے ہور تو میرا مہمان ہے کہ آقا میں جنگ کرنے چاہنا چاہتا ہوں ورنہ ایک ایک لمحہ میرا شرمندگی میں گزرے گا آقا میری شرمندگی خدم کرتے ہیں امام نے اجازت دی اور نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو تیار کیا جا بیٹا جا کے جنگ کر وہ آقا کے قدموں پر اپنی جان کو نسار کر ہور کا بیٹا چلا جنگ کرتا کرتا ایک صدا گنجی ہور کے بیٹے کی بابا میں گرا بابا میری مدد کو ہور کے آنکھوں کے آگے سے بیٹے کی آواز تھی آنکھوں کے آگے اندیرہ چھا گیا ایک مردہ جب طبیعت سملی چلا لاش کی طرف کہ میرے بیٹے کی لاش ہے ایک غلامزادے کی لاش ہے خود اٹھا کے لاتا ہوں جب وہاں پہنچا قیامت کا منظر دیکھا ارے کیا دیکھا حسین زمین پر بیٹے ہیں ارے حضم حسین کے گوز میں ہور کے بیٹے کا سر ہے ایک مرتبہ ہور نے کہا یہ آپ کے غلام کا سر ہے ارے زمین پر رکھ دیں کہا نہیں ہور یہ ہمارے مہمان کا سر ہے ایک مرتبہ سر کو لیا ایک مرتبہ جناب ہور نے آستین تیہ کیے آگے بڑا ہور کیا ارادے ہیں کہا باب مولا بیٹے کی لاش کو اٹھا کر خیموں میں لے جانا چاہتا ہوں امام کی آنکھوں میں آسوا ہے جلال چہرے پہ آیا ہور کیا غزم کرتا ہے کبھی کوئی بڑا باپ جوان بیٹے کی میت کو اٹھاتا ہے میں کہوں گا ہور کاش تو اس وقت آتا جب حسین علی اکبر کے جنازے کو ہاتھوں پہ بلند کرنا چاہ رہے لاش اٹھتی نہیں پھر رکھ دیتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر اٹھتی نہیں ایک مرتبہ خیموں گھروں کیا اے بنی حاشم کے بچوں ہوں ارے علی اکبر کی لاش اٹھانے میں میری مدد کرو لاش خیموں میں بہنچی ارے بی بیاں باہر آئیں ہر بی بی کی زمان پہ وَا اَكْبَرَا وَا رَسُولَ اللَّهُ وَا مُحَمَّدَا امام نے ایک نظر کی ارے دیکھا تمام بی بیاں تو موجود ہیں اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی کہا فضا جا کے بلا کے لاؤ اکبر کی ماں کو جناب فضا آئی کیا منظر دیکھا جناب ام لیلہ کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہیں کبھی اس طرف ارے ایک مرتبہ دانتوں میں انگلی ڈال کے کہتی ہیں اے آقا زادی آپ کے بیٹے کی میت آئی ہے آپ خیمے میں جناب ام لیلہ رو کے کہتی ہیں جب سے میں نے سنا ہے اکبر مارا گیا مجھے خیمے کا دروازہ نظر انہی روتیویں آنکھوں کے ساتھ پرودگارہ اس گناہگار کے صدقے میں کتنی عظمت بخشی جس نے سیدہ کے نام کا احترام کیا مولا نے اس کے سر پہ سیدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رمال بان دیا پرودگارہ اس گناہگار کے صدقے میں آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما پرودگارہ اس گناہگار کے صدقے میں ہمیں اپنے امام کے ساتھ ملا دے پرودگارہ اس گناہگار کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما پرودگارہ تجھے اس ایام کے صدقے میں ازاداروں اور ازاداری کی حفاظت فرما پرودگارہ تمہیں واسطہ جناب سیدہ کا اس جمع میں کون کیا حاجت لے کر آیا ہے پرودگارہ یہاں سے کسی کو محروم واپس نہ کرنا ان میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیہ کو دور فرما جو مکروز ہے ان کے کرزوں کو خزن ہے غیب سے ادا فرما جو حاجت مند ہے ان کی ہوائج کو بڑھلا جو بیمار ہے علیلہ ان کو شفاء آجل صحت کاملہ عطا فرما پرودگارہ ہماری نسل میں سے تا قیام قیامت کوئی دشمن اہل بیت قرار نہ دینا پرودگارہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو ہماری عورتوں کو معرفت امام زمانہ عطا فرما پرودگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما آپ کا ظہور ہم سب کے لئے آفیت و رحمت قرار دے آخر میں آپ لوگوں سے التماس سے ایک مرتب سورہ الہم تین مرتب سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام شہداء اسلام اور ایسے شہید جو ازاداری کے سلسلے میں شہید ہوئے ہیں امام حسین کی محبت کے جرم میں شہید ہونے والے اور ایسے لوگوں کو جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں اپنی اپنی امواد کے ساتھ تمام کے لئے ایک مرتب سورہ الہم تین مرتب سورہ اخلاص کی بنیئے